ان کا کہنا ہے امام بن قیم رحمت اللہ علیہ کا ان المعاصی مددن ان المعاصی مددن من الانسان معاصیت کیا ہے؟ انسان کی طرف سے مدد ہے انسان مدد کرتا ہے کس کی؟ یعین به عدوہو معاصیت کر کے وہ اپنے دشونوں کی مدد کرتا ہے یعین به عدوہو علا نفسی کس کے خلاف؟ اپنے ہی نفس کے خلاف یہ مدد کر رہا ہے انسان معاصیت کر کر کے مدد کر رہا ہے اپنے کھلے دشمن کی اپنے اس کام کے ذریعے سے اپنے کھلے ہوئے دشمن کی انسان معاصیت کر کے مدد کر رہا ہے اور وہ دشمن کس کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے وہ خود اپنے خلاف کھڑا ہو رہا ہے آگے فرماتے ہیں وَجَيْشٌ يُقَوِّيهِ بِهِ عَلَى حَرْبِهِ اور یہ معاصیت لشکر ہے یہ بہت بلیغ تعبیر ہے معاصیت ایک لشکر ہے جسے آدمی قوت پہنچا رہا ہے اس لشکر کو اس کے ذریعے سے اس لشکر کو اس کے ذریعے سے یعنی گناہوں کے ذریعے سے وہ طاقت پہنچا رہا ہے اپنے دشمن کو عَلَى حَرْبِهِ اپنے خلاف میدانِ جنگ میں لڑائی کرتے یعنی وہ طاقت کس کو دے رہا ہے اپنے دشمن کو طاقت دے رہا ہے معاصیت کر کے اور اس کے لشکر میں قوت کے بڑھانے کا ذریعہ اور سبب بننا ہے جو کہ ہمارے خلاف مُڈبھیڑ کر رہا ہے دشمن وَجَيْشُنْ يُقَوِّهِ بِهِ عَلَى حَرْبِهِ تو اس حقیقت کو ذہن نشین رکھنا بہت ضروری ہے کہ معاصیت ہے کیا دراصل معاصیت ہے کیا یہ تصور پیش کرنے کی کوشش کیا ہے مولف نے کہ انسان معاصیت کرتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ ہمیں دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدے کی چیز حاصل ہو گئی ہم نے دنیا میں استفادہ کر لیا دنیا ہی میں وہ اس معاصیت کے ذریعے سے اپنے آپ کو کیسے تباہ کرتا ہے کیسے ضائع کرتا ہے اس تعبیر کے ذریعے سے مولف نے اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس لشکر کو طاقت پہنچا رہا ہے جو لشکر کی خود اس سے لڑنے کیلئے میدان میں اتھر چکا ہے اپنے مخالف لشکر کو